اسلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین آج جو آغاز ہے وہ انتہائی افسوسنا خبر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے افسوسنا خبر ہے ایرانی صدر کی شہادت حادثہ ہے یا پھر یا کوئی احسازش ہے اس پر ضرور بات کریں گے آج پوری امت مسلمہ سوگوار ہے اس قبر نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی ہے اور سوگوار کر دیا ہے سب کو بیانات کا سلسلہ جاری ہے مضمتی بیانات ہو رہے ہیں اور اظہار تازیت کیا جا رہا ہے دوسری جانب پاکستان کی صورتحال پر بھی بات کریں گے کیا ماضی کے ازالے کے بغیر آگے بڑھنا ممکن ہے پاکستان کی جو عدلیہ ہے قانون کی جو حکمرانی ہے پاکستان کا ریکارڈ کب بہتر ہوگا اس میں اور خاص طور پر ایک اور اہم واقعہ جو بشکیک واقعہ ہے طلبہ کی واپسی کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن جو طلبہ ہیں اور جو والدین ہیں ان کو خاصی شکایات ہے بہت افسردہ نظر آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے شاید وہ مطمئن نہیں ہیں ان اقدامات سے جو کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے کیا چاہتے ہیں یا کیوں وہ مطمئن نہیں ہیں اس پر بات کریں گے بانی پیچھے آئے کو عدالتوں سے ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے عدلیہ اور حکومت میں مہاز آ رہے کی کیفیت کیا رنگ لا سکتی ہے مسلم لیگ نون نے ایک نیا بیانیاں اپنا لیا ہے ججز کے حوالے سے ان کا بیانیاں ہے کیا ججز کے تصاب تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں نون لیگ ایرانی صدر رئیسی نے پاکستان میں آخری خواہش کیا کی تھی کیا جو انہوں نے باتیں کی تھی اس بارے میں بھی بات کریں گے جبکہ وزیر خارجہ اسحاق دار سے ترک خرم منصب کی ملاقات ہوئی ہے خطے میں امن امان اور ترقی میں کیا کردار ادا کیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی سطح کے مذاکرات ہونے والے ہیں کتنا اثر انگیز ہوں گے پاکستانی معیشت پر جبکہ آئی ایم ایف کے پاکستانی معیشت پر اثرات کے حوالے سے بات کریں گے لیکن عوام جو ہے وہ تو پہلے ہی مہنگائی سے کافی تنگ نظر آ رہی ہے جبکہ خاکان باسی نے نئی جماعت بنانے کا بھی اشارہ دے دیا ہے اور مہاجر کوئن مومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے بڑی دھوان دھار تقریر کی ہے انہوں نے خوب گرجے ہیں برسے ہیں اور تنقید کی ہیں انہوں نے شدید گرمی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے سیاسی درجہ حرارت اگر گرم ہے تو موسم بھی خاصا گرم ہو چکا ہے اور درختوں کی کمی کی جو شدت ہے نا وہ بہت زیادہ محسوس کی جا رہے گیا بلین ٹری کا ایک منصوبہ آیا تھا کہاں دور رہ گیا اس پر بھی ضرور بات کریں گے میرے ساتھ جو میرے گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعرف کروا دوں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے جبکہ مصرط نیازی صاحبہ پیولز پارٹی سے ان کا تعلق ہے آن کال ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جبکہ اقبال ایڈوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا پہلے میں بات کرنا چاہوں گی جاوید صدیقی صاحب آپ سے ایرانی صدر کی شہادت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کسی سازش کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یا پھر واقعی ایک حادثہ تھا ایرانی صدر ہمارے اسلامی اور پڑوسی ہمسائے برادر اسلامی ملک کے صدر اور پچھلے دن وہ تشریف بھی لائے تھے پاکستان میں اور آپ نے دیکھا کہ ان کی زیر صدارت ایران کے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات مطلب اس میں بڑے تبدیلیاں آئیں کہ ایک وقت میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایران ایک الگ تناؤ کی کیفیت تھی ایران الگ پیچ پہ تھا سعودی عرب الگ پیچ پہ تھے لیکن آپ یہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ سعودی عرب سے خیر سگالی کے وفود گئے تھے ایران اور ایران سے بھی سعودی عرب گئے تھے اچھا پھر پچھلے دنوں پاکستان آئے تھا آپ دیکھیں اس وقت ایشیا میں جو ایشیا کا خطہ ہے جو ایشیا بلوک ہے اس میں ایک نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو چائنہ رشیا اور ایران مل کے جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایشیا میں ایک وقت میں ہمارے جو صدر تھے زیاء اللہ صاحب ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا حصہ ہوا تھا ان کا بھی اسی طرح حصہ ہوا تھا اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ افغانستان کی جنگ ختم ہو رہی تھی رشیا افغانستان سے جارتا اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا وہاں پہ اثر بڑھتا جلا گیا تو یہ سب معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چودہ صدور جو فضائی حادثے میں اس وقت جانبھا گئے اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اس لیویل کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ابھی چند دن تک خبروں پہ رہتی ہیں اس کے بعد پھر ان کا جو کہ وہ کسی عدالتوں میں نیچلتے ہیں اس میں بس یہ کہ بیانات کی اتغادتیں لیکن تبدیلیاں بتا دیتی ہیں کہ پیچھے کون سے کار فرمائے کون سے لوگ کار فرمائے اور کس کا ہاتھ تھا ٹھیک ہے مسارت نیازی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا اسلام علیکم مسارت نیازی صاحبہ کیسی ہیں جی اسلام علیکم مجھو بہت مسارت نیازی صاحبہ آج بڑا افسوسناک دن بڑے سوگواریت ہے اور ہم اس کے لیے بڑی تازیت کر رہے ہیں آج جو ایرانی صدر کی شہادت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے عالمی تناظر میں آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو کیونکہ جو صورتحال گزشتا کچھ واقعات کو اگر ہم دیکھیں جو عالمی جو سیچویشن ہے جو صورتحال ہے تو یہ حادثہ ہی تھا یا یہ کسی سازش کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شمیلہ پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج بہنسیت پاکستانی اور بہنسیت مسلمان میں ایرانی صدر کی شہادت کی جتنی جتنا بھی افسوس کروں وہ کم ہے میں سمجھتی ہوں کہ پوری پاکستانی عمام اور ہمارا ملک پاکستان شدید اس وقت غم میں مبتلا ہے دیکھیں وہ شخصیت ایسی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ عالم اسلام کو یقجہ ہونا چاہیے وہ فلسطین کے لیے جو نہ بڑے سمجھ نہیں کہ اس کے لیے بڑے اس میں تھے کہ وہ کسی طرح سے مسئلہ حل ہو فلسطین کا بھی اور وہ سعودیہ سے تمام ممالک اسلامی ممالک سے اچھے جو ہے نا تعلقات کے خوان تھے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی جو ان کی شہادت ہوئی ہے وہ لمحہ فکریہ تو ہے ہی صحیح لیکن دیکھیں اس قبل اس وقت کچھ بھی کہنا وہ میں کہتی ہوں صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس کی ایک ہائی پروفائل شخصیت تھی اور اس کے اندر جو تحقیقات موں گی تو میں سمجھتی ہوں بہتر انداز میں یہ حادثہ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر کچھ اور بھی اس کے پاسے پردہ ہوگا ہے تو وہ میں کہتی ہوں تحقیقات میں سب سامنے آ جائے گا لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری مسلم امہ جو ہے نا بڑی تکلیف اور رضیعت میں مفتدہ ہے بلکل بلکل اقبال ایڈوانی صاحب سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اقبال ایڈوانی صاحب اسلام جی اقبال صاحب غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق دو بھارتیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ شہادت کی خبر آنے کے فوری بعد انہوں نے ایران سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی تو اس طرح کی کچھ خبریں آپ تک پہنچی ہیں کچھ ذرائع کیا کہہ رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس واقعے کو دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک ایران کی گورنمنٹ نے کچھ انہوں سے نہیں کیا ابھی تک تو وہ اس کو ایکسیڈن کے رہے ہیں لیکن جو جو گلوبالی حالات جو چل رہے ہیں اس کے اس حساب چاہب دیکھیں تو کسی کو بھی بلیب نہیں آرہا کہ یہ ایکسیڈن ہے کیونکہ ان کی جو پرسلالٹی تھی انہوں نے جو کام کے جو ابھی دو جانے جو میرین ان کے انہوں نے کام بہت زیادہ کر لیا تھا مسلمانوں کو کافی یونائٹیڈ کیا تھا اور خاص کر کے اپنے جو پروسی ملکیں ان سے ان کے تعلقات دن بار دن اچھے ہوتے جا رہے تھے اور خاص کر کے میڈیا لیس میں گلف میں ہر ملک سے اچھے تعلقات کر رہے تھے چودی عرب کو آپ دیکھ لیں ترکی سے بھی ان کے کافی تعلقات خراب رہے ہیں لیکن اس بار بہت اچھے ہوتے جا رہے تھے اور پاکستان بھی ہوا آئے تھے تو مقصد کے نہیں کہ یہ کہ یہ سب کو یونائٹیڈ کر رہے تھے اور اس میں کافی ایک تک سیکسل ہو گئے تھے تو ہو سکتا یہ بات کسی کو حظم نہیں ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے میڈالیز میں بہت بہت جنگ چل رہی ہے اور اس میں بھی ایران بہت آگے آگے ہے اور بہت سب سے بڑا جو سپورٹر ہے فلسطین کا وہ ایران ہے تو اس سارے تو کافی طرف جا رہے ہیں لیکن جب تک ایران کی گورنمنٹ کچھ اناؤنس نہیں کرے تو ہم اس کو ایک ایک سیڈن کے طور پر مانیں گے ٹھیک ہے جاوید صاحب آج کچھ خبریں آ رہی ہیں عدالتوں سے بڑا آپ کو ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو بانی پی ٹی آئی کو آپ کے جو رحمہ جنہیں زمانتیں نہیں مل رہی تھی اب وہ زمانتوں سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے تو کچھ کیا کچھ نئی چیزیں سامنے آنے والی ہیں مستقبل قریب میں دیکھیں اصل میں جو یہ کیسز تھے وہ شروع سے آپ تفسریں بھی کر رہے تھے بہت سارے چینلوں پہ بھی ہو رہے تھے بہت سارے جو ہمارے رہنمائے سیاسی وہ بھی تفسریں کر رہتے ہیں حتیٰ کہ جو پارٹیاں کے کچھ لوگ تھے وہ بھی اس کو غلط کہہ رہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر عدد کا آپ کیس اٹھا لیں تو وہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے وہ اس کے جو گناہ اور سواب جو بھی ہے ظاہر سے بات ہے جو شرعی مسئلہ ہے اس میں کو شریعت کے حساب سے دیکھنے جائیے اچھا پھر جو دوسرے یونیسٹی کا تھا تو وہ پاکستان میں بنی تھی اور پاکستانی طالب علم وہاں پہ زہر تعلیم ہیں آپ اب جیسے ایک مثال ہے ابھی جو لیکس آئی ہیں دوبائی لیکس آئی ہیں یا اس سے پہلے جو وکی لیکس آئی تھی جس سے ملک آپ ان کیسز کو تو آپ نے سائٹ پر رکھ دیا اور وہ جو چیزیں جو پاکستان میں پاکستانی عوام کے لیے شروعات کی تھی اس میں آپ نے کیسز بنا دیئے تو یہ تو شروع سے ہی بے بنیاد تھے لیکن اب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح الیکشن ہوئے تھا اور الیکشن میں جس طریقے سے ریزلٹ چینج کیا گیا تھا تو حکومت تو بن گئی لیکن حکومت چل نہیں پا رہی تو کیسے اتنی دیر تو سمجھ کیوں اتنی دیر میں آئی نہیں سمجھ تو ساری تھی لیکن آپ چل رہے ہیں کیسز دیکھیں سمجھ تو سب تھی اچھا ہر آدمی مطلع تو شوشل میڈیا کے دور ہے ایک دور دراز کے علاقے میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ساری چیزیں سمجھ رہتا اور پھر آپ نے دیکھا بھی پہلے دنوں اس کے کالیج اور یونسٹریز میں جس طرح کیسے طالب علم جا رہے تھے اور جس طرح وہ خان صاحب کے لئے حق میں تو آپ ان کو کیسے چھٹلا سکتے ہیں یعنی یہ وہ جنریشن ہے جس نے آنے والے وقت میں اس ملک کی باغ دور سمال لی ہے تو وہ جب ان کے ساتھ ہے تو آپ کو پھر حقیقت کو تصدیم کرنا پڑے گا کیونکہ عوامی ریکشن اب حکومت بنا لی چاہے وہ جا لی تھی جیسی بھی تھی لیکن کیونکہ انٹرنیشنل لیویل پہ بھی جو آپ کے پوزیشن ہے اور جو اس وقت حکومت کی پوزیشن ہے وہ کسے ڈھکی چھپی نہیں ہے وکی لیگس ہو یا دوبائی لیگس ہو اس میں کس کی جائدہ دیں اس میں نہیں سب لوگوں کی جائدہ دیں اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ ریجیم چینج کے بعد آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے وہ سارے قوانین چینج کیے تھے جو ان کے خلاف تھے تو نواز شریف صاحب تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے مطلب میں نے تو کچھ ایسا کچھ نہیں کیا دیکھیں اس کا وولیم ٹین تھا جو میرا خواہ سے ابھی تک نہیں کھلا اس کی کچھ چیزیں آئی ہیں سامنے تو آپ یہ سمجھ مطلب ہے کہ ایک مثال ہے میں آپ سے کہوں کہ جی اس وقت میں میٹرو پہ نہیں بیٹھا ہوں جیو پہ بیٹھا ہوں آپ یقین کر لیں گی کیونکہ میں تو میٹرو پہ بیٹھا ہوں نا صحیح تو اسی طرح ان کا بیانیہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ وزیر آدم تھے بچے اس وقت پڑھ رہتے جب ان کی جائدادیں بنی ہیں اس وقت آپ نے اگر تفصیل میں جائیں اور جس طرح کیسیز ہوئے تھے بہت ساری چیزیں شوائد آئے تھے تو اس وقت بچے زیر تعلیم تھے تو آپ مجھے بتائیں ایک زیر تعلیم بچہ لازمی سے بات ہے آپ کے بھی بہت سارے پہچان والے میرے بھی ہیں جو زیر تعلیم ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا وہ تو فیسے جمع کروا دے تو بڑی بات ہوتی ہے یا آپ نے جو گزر بسار ہوتا ہے جو شاپنگ وغیرہ تو وہ وہاں سے مہنگے علاقوں میں فلیٹ کیسے خرید سکتے ہیں کیوں یہ وائٹ کولر آپ نے دیکھا اس کے بعد جب انہوں نے نیب کے جو قوانین چیز گئے پہلے نیب ان سے پوچھتا تھا کہ جو وائٹ کولر قرائم ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں کہ آپ کی آندن اور خرچہ وہ کیا ہے یہ جو ٹیکس آپ دیتے ہیں اس سے ثابت کریں کہ آپ اتنے پیسے والے ہیں اچھا پھر دوسری بات ایک جو میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں ابھی جو دوبائی لیکس آیا اس میں ہم کہتے ہیں جی ایک کے سب سے پہلے نمبر بھارتی ہیں بھارت کے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں دوبائی میں جائدادیں بنائی ہوئے ہیں اس کے بعد پاکستانی ہیں لیکن آپ کو اس میں یہ تذزیہ کرنا پڑے گا کہ بھارت سے کتنے بیورکریٹس کتنے جج کتنے جنرل ہوگی جائداد ہیں اور وہاں کے عام بزنسمن کی کتنی جائدادیں اور ہماری یہاں سے جو ریشو نکالنا ہوگا ریشو نکالنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں بزنسمن اگر کہیں اپنے آفیس یا اپنی رہائش بڑھاتا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کا دنیا بھر میں بزنس پھیلہ ہوگا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے لیکن جو سرکاری سرکاری اورداران ہیں ان کی کیا اتنی آمدنیاں ہوتی ہیں کہ وہ دنیا بھر میں جائداد ہیں اور بزنس اور فلیٹ لے سکیں اکبال ایڈوانس صاحب آپ اتفاق کریں گے جعوی صدیقی صاحب کی بات سے کونسی بات سے جو یہ بات ابھی کر رہے ہیں آپ نے سنی ہے انہوں نے کہا میں نے سنی انہوں نے تو کافی بات کی نہیں تو گورنمنٹ کے حوالے سے بھی دوبائی لیگ کے بھی حوالے سے جی میں دوبائی لیگ کی ہی بات کر رہی ہوں کہ دوبائی لیگ تو کہ کوئی بھی پاکستان میں تو کسی ایک سیاسی پارٹی کا نہیں ہے سب سیاسی پارٹی کے لوگوں نے پروپٹیا لے رکھی ہیں کسی کے نام آتے ہیں کسی کے نام نہیں آتے لیکن یہ آپ کسی ایک پارٹی کے اوپر ہم نہیں کے سکتے پاکستان میں اگر آپ پیپرز پارٹی ہو گئی پیٹی آئی ہو گئی ان سب کی جائدادیں ہم دنیا میں ملیں گی سب سیاستانوں کی ہر دور میں کسی کے بھی گورنمنٹ لئی ہو ہر دور میں کرسن رہی ہے پیپرز پارٹی پیٹی آئی کی طرف سے فراگ ہو گی کابی نام آیا ہے اور بھی کافی نام آئیں گے پیپرز پارٹی کے بھی لوگوں کی بھی ہے پیٹی آئی کے بھی لوگوں کی بھی ہوگی اور نون لکھ کے لوگوں کی ہوگی سب کی جائدادیں باہر ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کسی ایک پارٹی کا یہ نہیں ہے پاکیتان میں ججوں کی بھی نکلیں گی جنرلوں کی بھی نکلیں گی سب کی نکلیں گی پاکیتان کا اسٹریکچر یہ سا ہے کہ سب لوگوں کے پیسے باہر ہیں جتنے بڑھیں ہمارے ہمارے ساتھ پچھائی پتا ہے کیا ہے کہ ہم لوگ ریمیٹنس کی بات کرتے ہیں ہمارے ریمیٹنس ریمیٹنس تو جو گریب بار جاتا ہے وہ کما کے یہاں بھیجتا ہے اور جو امیر لوگ ہیں سیاستدانے اور جیو بھی بیروکریٹس ہیں وہ سب پیسہ پاکیتان سے باہر بھیجتے ہیں یہی پاکیتان کی ہسٹری ہے کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے سب میں ہیں ان کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں بیپرس پارٹی کے بھی ہیں اور واقعی جتنی پارٹیاں ہیں سب کے لوگوں کی جائدہ دے باہر ہیں ٹھیک ہے اور ایک سوال آپ نے اور کیا تھا باقی عدالتوں کے حوالے سے جی میں عدالتوں کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی کو ایک نئے روپیا ایک نئے رنگ میں یا پھر پی ٹی آئی کو کچھ سپیس ملنے جا رہا ہے دیکھیں سپیس کی بات نہیں ہے سپیس ان کو عدالت کے جریعے سے کافی ٹائم سے مل رہا ہے اور ابھی پتہ ہے کیا ہوا ہے ابھی پاکیتان نے دیکھا اور یہی ایک سچا ہی ہے اب دیکھیں میں آپ کو آپ نے کہا ریلیف کے حالے سے تو فیسل وادا کو ایک نوٹیس دیا گیا ہے تو ہی نے عدالت کا لیکن مجھے لگتا ہے ان سے بھی تھوڑی سکت باتیں رو فرسل صاحب نے کی تھی ٹاوٹ تب کا الفاظ یوز کر لیا تھا لیکن ان کو نوٹیس نہیں دیا گیا اب آپ یہ سمجھ پتی ہیں کہ اب عدلیہ ورسی ریتبلشمنٹ ہو گیا ہے پاکستان میں اور یہ جو پاکستان کے لئے بہت خطر نہ آکے اور ابھی پی ٹی آئی کی طرف عدلیہ کا جھکا ہوں پی ٹی آئی کی طرف ہے اسٹبلشمنٹ کا جھکا ہوں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کی طرف ہے اب یہ لڑائی جا رہی ہے جس سے عام آدمی کو پاکستان کو بہت زیادہ لوس ہو جائے گا اچھا یہ حکومت اور عدلیہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے مصرحب نیازی صاحبہ آپ کیسے دیکھتی ہیں سیچویشن کو یہ کیا نتائج کیا مرتب کریں گے یہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان جو ایک تناہوں کسی کیفیت محسوس ہو رہی ہے دیکھیں شمالہ بہت دراصل یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب کیسز خان صاحب کے ہوں یا کسی بھی عام شخص کے ہوں تو دیکھیں عدالت کا کام میں ہے کہ تمام ثبوت اور دیکھنے کے بعد وہ فیصلے پر کی گھڑی میں یا فیصلے کے نوریت پر آتی ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ جو کیسز عدالت کے اندر موجود ہیں اس کے پر کبسرہ کرنا تو خضور ہے کہ اگر دیکھیں اگر خان صاحب پہ ایلیگیشنز ہیں اور ان پہ ایف آئی ای آرز موجود ہیں تو یہ تو ادارے اور عدلیہ کا کام ہے کہ اس پہ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو یقینی سی باتیں انہیں سزا ہوگی اور جرم ثابت نہیں ہوتا عدالت کے نکتے نظر سے یا عدالت جن کے پاس ثبوت نہ کافی ہیں تو یقینی سی بات ہے وہ بری ہو سکتے ہیں یا زمانت ہو سکتی ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کا تنہا ہوئے تمام اداروں کو میں کہتی ہوں اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے تب ہی بہتری ہی آئے گی اور ہم کسی ایک پر جو ہے نا پوائنٹ آٹ کسی ایک ادارے میں گونی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل آپ نے درست کا بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے اور جیسے جیسے ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے تو ویسے ویسے بہتری بھی آتی رہے گی جو جس کی ذمہ داری ہے جو جس کا کام ہے وہ کرنا چاہیے بلکل گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم آگے بڑھائیں گے بات کو لیکن وقت ہوگیا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوے صدیقی صاحب تحریک انصاف سے تعلق ہے مسرط نیازی صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ایک بالدوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تذیعہ کار ہے جاوے صدیقی صاحب بات کر لیتا ہے جاوے صدیقی صاحب ابھی جو سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے ایک نئی پارٹی کا جو ایک اشارہ دے دیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کچھ مستقبل ہے پاکستان کی سیاست میں اس سیاسی سینیریو میں کسی نئی پارٹی کا کوئی جگہ بنا سکے گی اصل میں شاہد خاکان عباسی صاحب کا جو پارٹی کے ساتھ معاملات چل رہتے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں آپ نے دیکھو کہ اگر ایک سال کے ان کے بیانات نہیں سال بھر تقریباً ریجیم چینج کے بعد سے جو ہے نا بہت ساری پارٹیوں میں اسے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ یہ آپ نے مطلب ریجیم چینج کو بھی انہوں نے غلط کا اور ابھی جو دوہزار چوبیس میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پارٹیوں کے اندر سے آوازیں اٹھی کہ یہ جو آپ نے منڈیٹ جو چوری کیا ظاہر چینج کے چوری کیا یہ آپ نے غلط کیا اچھا تو اب آپ نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد کی سیاست میں اور دوہزار اٹھارہ سال سے پہلے کی سیاست میں کافی فرق آگیا مطلب اس وقت جو جس پارٹی کا ہوتا تھا وہ اسی کے اصل میں وہ اسی کے گنگ آتا تھا لیکن اب کیونکہ ہوا کا روز جب چینج ہوتے ہوئے دیکھا اور شوشل میٹر اور انہوں نے دیکھا کہ عوامی رائے جو ہے اس وقت خاص آپ کے فیور میں مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت وہ پارٹیاں بلکہ آپ ہی آ کر آپ مولانا صاحب کو ذکر کریں تو مطلب مولانا صاحب سے زیادہ مخالفت کے بیان تو میرے خواہد سے یہ لوگ بھی نہیں دیتے تھے لیکن آج ان کے بیانات دیکھیں تو یہ وہی ہے کہ انہیں پہلے کیونکہ انہوں نے عوام اچھا پھر پہلے عوام اتنا انٹرسٹیٹ بھی نہیں ہوتے دی سیاست میں نہ ووٹ ڈالنے میں کیونکہ انہوں نے پتا ہوتا تھا کہ جی یہ سیلیکٹیڈ ہیں سارے اور بہت عرصے کے بعد دو ہزار چوبیس میں انہیں دو ہزار اٹھارہ میں ایک امیت تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح الزامات لگے پھر ریجیم چینج ہوئے لیکن یہ کچھ کر نہیں بھائے کیونکہ جو حقیقت ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصول سے اور خجبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھول یہ سارے کاغذ کے پھول ہیں ان کو آپ جب بھی لے کے آ جائیں چاہیے پچاس سال حکومت میں رہیں ان سے کبھی آپ فیض یاب مطلب پاکستان اور اس کی عوام فیض یاب نہیں ہو سکتی لیکن کیسے نہیں آپ یہ دیکھیں موٹر ویز بنائی ہیں بڑا کام کی ہے تو وہ سارے گریوی رکھے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ موٹر ویز اگر آپ نے بنا کے اگر وہ پاکستان کی خزانے کو بھر رہی ہوتی ہیں ٹیکس اس میں آتا اور پاکستان اسٹیبلش ہوتا مضبوط ہوتا پھر تو آپ یہ کریڈٹ لے سکتے تھے لیکن آپ نے پہلے لون لے کے موٹر ویز بنائی پھر اس کو گریوی رکھے مختلی عالمی بینکوں میں اس کا تو سارا جو منافع ہے وہ تو باہر کے لوگ اب آپ دیکھیں پی آئی اے کو لے لیں یا جو دوسرے ادارے ہمارے پی ٹی سیل وغیرہ شیئر تھے شیئر روڑڑ جو تھے وہ مطلعہ اس سے جان چھڑانے کی کوئش کر رہے تھے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو مل سے باہر تھے کیونکہ پی آئی اے کے شیئر مل سے باہر اور وہ میرے خواہد ہے بیس روپے یا پندرہ روپے ایسی اور اس کے بعد انہوں نے جب بیچنے کیلئے مارکٹ میں آئے تو وہ شیئر کوئی دس روپے میں لینے کیلئے تیار دیتا کیا یہ مسلسل خسارے میں جا رہی تھی اور اس کے خساری کے وجوہات بھی سب سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹکٹو کی فری بندر بات ہوتی تھی اسی طرح ریلوے کی بارے میں بھی سب جانتے ہیں ایڈوانی صاحب سے بھی بات کر لیتا ہے ان سے بھی پوچھ لیتا ہے آپ کے دور کے انہیں بھی تو بالمات ہوں گی بلکل یہ تو پوری پاکستان یہ دیکھیں اب یہ پورے پاکستان شوشل میڈیا کے ذریعے چاہے وہ ادارے ہو چاہے وہ بجلی کے ایگریمنٹس ہو اب یہ کس سے ڈکے چکے نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے کیے گئے اور کس طرح عوام اور ملک کا استحصال کر کے اپنی جا اب یہ جو لیگز جتنی بھی آئی ہیں چاہے وہ دوبائی لیگز ہو وکی لیگز ہو یہ سب انہی جو ایگریمنٹس ہیں یہ انہی کا کمیشن ہے جو باہر جائدہ دے بنی ہے ایڈوانی صاحب آپ آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساڑھے تین سالہ دور کو جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے یہ ورسٹ ہے پہلے جو صورتحال تھی اس پورو تو بہتر تھی پلس میں جا رہا تھا سکس جی ڈی پی تھا پی ٹی آئی کا دور حکومت کا اب جو ہے وہ صورتحال بہت خراب ہو چیز ہے اب مائنس میں مائنس میں اب کیسے دیکھتے ہیں دو ہزارہ اکھارہ میں آئی تھی نون لک کی گورنمنٹ کے بعد صحیح ہے ساڑے تین سالت تقریبین ساڑے تین چور سالوں ملے مجھے به باتی ہے ایک کام بھی ان کے دور میں کوئی اچھا ہوا وہ ایک کام بھی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے اور ان کا جو مقصد تھا کہ ان کا کارپسن کھتم کرنے آئیں گے تو جو ریپورٹ آرہی ہے جو جو انٹر ایسل جو ریپورٹ ہیں سب سے زیادہ کارپسن تو ان کے دور میں ہوئی اور کارپسن کے حوالے سے انہوں نے کس کو سزا دیلے ایک کو بھی سزا نہیں دلے پنجاب کے آگ 비وڑز کے آگے گزدار صاحب تھے ان کی پرفارمنس آپ دیکھ لے پنجاب میں پی ٹی آئے میں تو سارے تین سارے میں کوئی بھی کام نہیں کیا جتنے commitment دیتے تھے ان کو کوئی پورا نہیں کیا پی ٹی آئے نے نے کوئی کام نہیں کیا اس کے بعد والوں نے کوئی کام نہیں کیا اور اس سے پہلے والوں نے ابھی کوئی کام نہیں کیا مجردłu میں نون لگ جوے وہ بہتر ہے نہیں نہیں نون لیگ بھی دیکھیں ان کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئی پی ڈی ام کی ان کی پرفرمنس بھی خراب تھی آج کی تاریخ میں بھی جو گورنمنٹ ان کی پرفرمنس بھی خراب ہے جی ایڈوانی صاحب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بلکل ہم اگر یہ چاہیں کہ رات کو سارے مسئلے حل ہو جائیں صبح ہم آنکھ کھلے اور ساری چیزیں سیٹل لو تو یہ بھی تو ممکن نہیں ہے نا ایڈوانی صاحب نہیں تو مسئلے حل کرنے کی نیت تو ہونی چاہیے مسئلے حل نہیں رہا مجھے بتائیں ابھی تک آپ پچھلے پندرہ سال بیٹھ سال میں نے اس نے سیریسلی مسئلے سالکے آپس کی لگائی سے ان کو کب پورتت ملی ہے مجھے بتائیں اے ون سے آپس نہیں لگ رہے ہیں دو ہزار چودہ دھننا دیا تھا خان صاحب نے آج اس کی ریپورٹ آ رہی ہے کہ ہم لوگ اس کیا تو ایک گواہ بن کے آ رہا ہے مبصر لکمان صاحب کہ میرے سامنے سالیز ہوئی ہیں مجھے پاس تو ہوتلوں کے ریسٹران کے لینڈن کی بیل تک پرے رہے ہیں تو وہ تو ایک سب کر رہے ہیں تو مقصد کے نہیں کہے کہ پی ٹی آئی ہو پی پرز پارٹی ہو نون لیگ ہو کسی نے سیریسلی مطلع حل کرنے کے لیے سوچا ہی نہیں ہے ایڈوانی صاحب اکرمان کا مسئلہ کیسے لگا ایڈوانی صاحب کے جواب میں دیتا ہوں یہ جو ٹھیک ہے آپ اپنے ٹائم پر ایک منٹ جاوید صاحب ہم کو اپنی بات مکمل سے لینے دیں جی ایڈوانی صاحب بات کرنے دیں آپ مجھ سے سوال کرنے نے پی ٹی آئی کیا ہوا لیتے بھائی جان میں جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں آپ جواب دیں پھر میں اپنی بات کے جواب دیتا ہوں ایک کام بتا دیں مجھے جو سارے تین سے چار سال میں آپ لوگوں نے کیا ہوں ایک آدمی کو آپ نے سزا دلائی ہو مجھے بتائیں آپ ایڈوانی صاحب ایک سکر آپ جس کو چور ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا آپ نے اس کو سپیکر بنا دیا پھر بعد میں آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بڑا دیا آپ کی پرفومنس کیا ہے مجھے آپ بتائیں جو بندے کو آپ چور ڈاکو کہتے تھے جب وہ آپ کے ساتھ سامیل ہو جاتا تھا تو وہ آج ہی ہو جاتا تھا یہ آپ کی پرفومنس نہیں ہے یہ تو سب نے دیکھی ہے بتائیں آپ مجھے ایڈوانی صاحب میرے سوال کا بھی ضرور جواب دے دیجئے پھر میں مصرح صاحب سے بات کروں گی آپ نے کہا کہ نون لیگ کی پرفومنس بھی صحیح نہیں ہے پیپلز پارٹی کی پرفومنس بھی صحیح نہیں ہے پی ٹی آئی کی پرفومنس صحیح نہیں ہے 174 جماعتیں ہیں جو ریجسٹر ہیں پاکستان کے اندر ان میں سے کوئی ایک جماعت جیسے آپ قابل سمجھیں کہ وہ پاکستان کے لیے سنسیر ہے دیکھیں پاکستان کے لیے سنسیر وہ بات نہیں ہے لیکن ہمارا اسٹریکچر ایسا ہے اب میں آپ کو بتاؤں پرابلم کہاں سے ہوتی ہے اسی بھی ایک پارٹی بھی آپ دیکھیں جب الیکشن ہوتے ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا کھنچہ جو ہوتا ہے وہ پارٹی نہیں اٹھاتی اس کا کھنڈیٹ اٹھاتا ہے اب جو کھنڈیٹ پندرہ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ پچیس کروڑ خرج کر کے آئے گا تو وہ کیا کرے گا یا تو اپنے بزنس کو پروٹیک کرے گا یا تو پچیس کے پچانس بنائے گا اس کے علاوہ تو نہیں ہے تو متب جب تک ہمارا اسٹریکچر صحیح نہیں ہوگا الیکشن کے طریقے کا صحیح نہیں ہوں گے ادارے جتنے ادارے ہمارے وہ سب اپنے جو ان کا دائرہ ہے اس سے باہر نکل کے کام نہیں کریں گے کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں کرے گا اور سیاسی پارٹی کا کیمڈیٹ خود کھنچ نہیں کرے گا سیاسی پارٹی خود اپنا فن لے کر اس پہ کھنچ کرے گی تو وہ قولیٹی نکلیں گی تب جاتے یہ کام ہوگا اکبال ایڈوانی صاحب بالکل آپ نے درست بات کہی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں میری ناکس رائے میں یہ ہے کہ اگر ساری پارٹیاں صرف اپنے کام کرنا شروع کر دیں عوام کی بھلائی کے لیے اپنا وہ ذمہ داری جو ان کے اوپر ہوتی ہے ہر عوضے دار پارٹی کا جو بھی عوضے دار ہے یا وہ اگر کسی عوضے پر فائز ہے تو وہ اپنے عوضے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے اتنے بڑے کمپین کی ضرورت ہی نہ پڑے جس میں کروڑوں روپے کیونکہ عوام کو پتا ہوتا ہے کون کام کرنے والا ہے کون کام کرنے والا ہے ان کو اپنی پرفومنس پر بھروسہ نہیں ہے ان کو پتا ہے پرفومنس کا ہونا بہت جلوی ہے ابھی نواز صریف کا ایک حال میں دو دن پہلے ایک دن پہلے سپیچ آئی تھی جس میں انہوں نے دلے سکھوئے کہ میری گورنمنٹ کو نائن کی تری سے گرایا گیا لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس سے دو سال پہلے جو گورنمنٹی بے نظیر کی تو آپ نے بھی تو کسی کے سپورٹ پر ان کی گورنمنٹ گرائی تھی آپ جتنے بھی لوگوں سے بات کریں گے ان کے ساتھ جو غلط ہو رہے ہیں وہ بتائیں گے انہوں نے جو دوسروں کے ساتھ غلط کیا ہے وہ نہیں بتاتے جب تک آپ دوسروں کے ساتھ غلط کرنا نہیں چھوڑو گے واقعی تن کی کریکشن واقعی تن کی ترقی ہوئی نہیں سکتے بلکل ضرورت کا آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے مصررت نیازی صاحب آج مہاجر کون مومنٹ کے سرباہ آفاق احمد صاحب نے بڑی دھوا دھار تقریر کی ہے بڑے گرجے برسے ہیں بڑے کڑی تنقید کی انہوں نے ایمکی ایم پر بھی اور صدر عاصف علی زرداری پر بھی پیبلز بارٹی پر بھی تو آپ سمجھتی ہیں کہ سیاست میں یہ قد بڑھانے کی کوشش ہوگی یا یہ کوئی نیا سیاسی دعو پیچ ہے دیکھیں میں آفاق احمد صاحب کی اسپیش تو میں نے نہیں سنی لیکن میں یہ ضرور کہوں گی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ قدر پاکستان عاصف علی زرداری ہے پاکستان بھی بس پارٹی پر تنقید کر کے وہ اپنی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو بچا پائیں گے تو یہ کی بھولے آج تک وہ اپنا کانسلرٹ منتخب نہیں کروا سکے اور اس طرح کی بھڑکیں مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا دیکھیں جو آفاق احمد صاحب نے بات کہی نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اپوائنٹر بتا رہیتی ہوں انہوں نے کہا متحدہ کوئی مومنٹ پاکستان اب ختم ہو چکی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصف علی زرداری سے حساب لینے والوں نے صدارتی انتخاب میں بورٹ بھی کس کے کہنے پر دیا کسی کے کہنے پر دیا اس جماعت کا ضمیر فیصلہ کرنے والے قوتوں نے خرید لیا فیصل واؤڈا کے گھر جا کر دستاخت بھی کسی کے کہنے پر کیا گیا یہ لبے لباب تھا ان کے پوری تقریر کا دیکھیں 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 شمال بات اراصل یہ ہے کہ اگر وہ ایمکیم پہ دنگیت کر رہے ہیں تو اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایمکیم دے سکتی ہے اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کون فیصل واؤڈا کے گھر گیا یا یہ تو اگر وہ ایمکیم پہ ان کو ایمکیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو میں ایمکیم بہتر انداز سے بتا سکتی ہے نہ کہ میں بتاؤں یا میرے جو دونوں بھائی سٹوڈیو میں وہ اس پر کچھ نہیں کہہ سکیں گے جب تک اس کی بڑی گہری نظر رکھتی ہیں آپ سیاست کے اوپر اور بڑا چھے تجزیہ ہوتے ہیں آپ کے بھی اور پھر دوسری پھر میں دوسری بات دیکھیں انہوں نے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہا ہے اور اگر میری کوچئرمن اور صدر پاکستان آسیف علی زرداری کے لیے باتے کر رہے ہیں تو وہ ایک نامور سیاستدان ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آسیف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ کہہ کر وہ اپنا سیاستی قد بڑھانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑھتا اور ان کے تجزیہ اور ان کے کہنے کے اور ان کی بڑھتکیں ماننے کی کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی ہوئے تو کوئی اثر نہیں پڑھتا پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اور اگر صدر پاکستان منتخب ہوئے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آسیف علی زرداری بہت اچھے طریقے سے پاکستان کو آگے کی طرف لے چلنا چاہیں گے اور جب بھی کوئی بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کہہ رہی ہے کہ آؤں مل کر بیٹھیں اور مل کر عوام کی اور پاکستان کی جدمت کریں ملک کی معیشت کو بہتر کریں ملک کو مستحقم کریں یہ ساری باتیں کون کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز شپ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور اگر مطلب دیکھیں یہ اگر زہر آلود باتیں کرنی ہے تو پھر میں کہتی ہوں وہ شخص سیاسی نہیں ہو سکتا سیاسی تو وہ ہیں جو عبادت کی طرح خدمت کرنا چاہیں اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پر تنقید کریں آئے نا آفاق احمد صاحب بھی آج تک اگر کسی پر تنقید کر رہے ہیں تو کل وہ کیا تھے اپنے گرمان میں چھانکلے تو زیادہ بہتر نظر آ جائے گا اچھا محمد صاحبہ ایک سو چوہتر جماعتیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا چوہتر یا بہتر جماعتیں جو کہ ریجسٹرڈ ہیں پاکستان میں اب ایک نئی جماعت کا اشارہ دے دیا خاکان عباسی صاحب نے کہ ایک نئی جماعت وہ بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے سیاست میں کوئی گنجائش رہ گئی ہے آپ کہیں ہے کوئی سپیس پاکستانی سیاست میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے سیاست نہ سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے اس میں ایک نئی پارٹی جگہ بنا سکے گی دیکھیں خاکان عباسی صاحب اگر اپنی نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کا کیا کوئی عام انسان یا کوئی عام شہری بھی پارٹی بنانا چاہے تو میں نہیں سمجھتی اس پر کوئی یہ سپردھن لگائی جا سکتی ہے مزارہ صاحبہ ہر بندہ دیڑیٹ کی مرضیز بنا کے پارٹیاں بنا لے گا کیا دیکھیں کہ وہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی سوچ دوسروں سے کوئی مختلف ہو یا وہ اپنی اصل میں وہ مسلم لیگز کی جو ہے نا کام سے یا ان سے شاید وہ مطمئن نہیں ہے تو اس حوالے سے پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے اور ان کی پارٹی الیکشن میں آئے گی تو وہ پتہ چل جائے گا کہ انہیں عوام میں کتنی بذیر جائی ملتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جاوے صدیقی صاحب یہ جو ابھی ہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومتی سطح پر وزیر خارجہ ساگڈار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ترکہ منصب کی خطے میں امن امان اور ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی کچھ اس سے فوائد حاصل ہوں گے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے جو دگردوں ہو چکی ہے وینٹی لیٹر کی طرف جو جا رہے ہیں ہم تو اس میں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو میں اغبال ایڈوانی صاحب کو جو تفسیرات تھا اس کے اوپر اس کے اوپر میں تھوڑا سا روشنی ڈال دوں کیونکہ اغبال ایڈوانی صاحب تذزیہ کار ہیں تو یہ تذزیہ کار ہیں تو ان کو پہلے تھوڑی سی معلومات ہونی چاہیے کہ انہوں نے سب پارٹیوں کو ایک ہی صرف میں کھڑا کر دیا اچھا اگر دیکھا جائے تو ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس کے بعد آپ نے اتنا بڑا منڈیٹ چینج کر دیا اور عوام نے اتنا بڑا منڈیٹ اس پارٹی کو دیا اگر دیکھیں عوام کو شعور دینا جب ہر پرگرام میں کہتا ہوں کہ اس وقت عوام کو شعور آگیا اس سے ظاہر سی بات ہے یہ جو کروڑ اور ووٹ جو پی ٹی آئی کو پڑے تھے یہ ظاہر سی بات ہے یہ سارے کوئی گاؤں کے دیہات کے لوگ تو تھے نہیں اس میں اکثریت چہروں کی تھی بیرون ملک پاکستانی جو تھے وہ بھی آکے انہوں نے بھی ووٹ دیا اور وہ بھی جمہوریت کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اچھا جہاں تک انہوں نے کہا کہ سزا دینا تو اگر پی ٹی آئی کا پورا دور دیکھا جائے کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی نے نیپ کو اور جو بھی ادارے تھے ان کو متحرک کیا تھا اور وہ معلومات جو بیرون ملک جو آپ نے دکھا گا کہ فلیٹو کی اور اس کی اور جو بینک اکاؤنٹس تھے جو پیسے جو یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور اسٹیمروں کے ذریعے جو بیرون ملک بھیجے گئے تو یہ سب کیا تھا تو نیپ کے قانون چینج ہوئے ورنہ نیپ کے قانون تو مشرف دور سے وہی چلے آ رہے تھے اگر یہ سب نہیں کیا ہوتا اچھا پھر دوسری بات یہ کہنے لے کہ اپنی پارٹی میں آپ نے تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے جہانگیر ترین علیم خان آپ نے دیکھا کہ پنجاب گورنمنٹ میں بنانے میں لوگ اکثر آپ نے بیان سنایا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کا ہاتھ تھا اور سب سے پہلے پارٹی سے جو فارغ کیا خان صاحب نے اور کس بیس پہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت شوگر کا ایک سکنڈل آیا تھا تو آپ کو پتا ہے خان صاحب یہ چیز بلکل برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی حکومت کے دور میں اتنا بڑا سکنڈل آیا اور شوگر کے سکنڈل وہ پہلی دفعہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے میں نے دس دفعہ شوگر ایکسپورٹ کی گئی پھر امپورٹ کی گئی لیکن کبھی کسی پارٹی کے شخص کا بتا دیں کہ اسے پارٹی سے نکالا گیا ہو یا اس کے پر اضام لگایا ہو اور جہانگیر ترین جیسے اہم پارٹی کے رکون کو جو پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ایڈوائزہ کے طور پہ تھا ان کو بلکل سائٹ لائن کر دیئے تو آپ پہلے حقائق جانے اور سب دیکھیں اگر یہ سب صحیح نہیں ہے تو پھر آپ نے نیپ کے اپنے ریجیم چینج کے بعد سب سے پہلے کام انہوں نے کیا کیا اچھا پھر دوسری بات یہ کہ خان صاحب کہتے تھے یہ آپ سوالات کر رہے ہیں ایڈوانی صاحب نہیں میں ان کو جواب دے رہا ہوں ان کو بتا رہا ہوں نہیں آپ نے سوال نہیں نہیں ان کی معلومات میں کہ یہ تذزیہ کر رہے ہیں تو ان کو معلومات ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے کہا کہ جی الیکٹرونکس وارڈنگ مشین لے کے آ جائیں ایوی ایم لے کے آ جائیں تو ان جماعتوں نے کیوں مخالفت کی ٹھیک ان کی مخالفت سے یہ ظاہر ہوتا ہے یا جو میں نے آپ بھی بات کیے تو ان کو کہ ساڑھے تین سال میں یعنی سارے جو حاکان عباسی صاحب اور بہت سارے سعاد رفیق صاحب کے آپ نے بیان سنیں کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آگے کر گورنمنٹ رہ جاتی تو ایک سال کے بعد ہم سب جیلوں میں ہوتے کیونکہ ہمارے کیسوں کے فیصلے جو برسہ برس سے چل رہے تھے اور پیشیوں کے علاوہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے تو یہ وہ چیزیں تھیں یہ وہ شعور تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت میں آتے ہی بیرون ملک پاکستانیوں کا ووٹ جو دیا تھا ظاہر سی بات ہے بیرون ملک پاکستانی ایک اساسہ ہیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں بہت بڑا خزانے کو ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں غلط تھیں تو پھر آتے ہی ریجیم چینج ہوتے ہی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اسیمبلی میں وہی بلپاس ہوئے اگر وہ چیزیں رہنے دی جاتی تو آج دوہزار چوبیس کا ریزرٹ جو ہوتا وہ سب کے سامنے ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل اس ان تمام سوالات کا جواب جو جعوید صاحب نے کیا ہے پھر آپ نے ایک سوال کہتا اب جو سوال کہتا لیکن لیکن جو ٹائم ہے وہ بریک کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے جانے کے لیے بلکل آپ کی بات بھی کریں گے لیکن وقت ہوگے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین گفتو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے جاوے صدیقی صاحب نے بڑے کڑے سوالات اٹھا دیئے تھے اور میں چاہوں گی کہ ایڈوانی صاحب اگر کچھ بات کرنا چاہیں اس بارے میں تو ضرور بات کیجئے ہلو جی ایڈوانی صاحب لیکن پہلی ان کی بات ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیئے تو میں آپ کو یہ بتاؤں جو پہلا سوال تھا ان کی پرفومنس پہ کسی نے ان کو ووٹ نہیں دیئے جب ان کی پرفومنس نہیں تھی تو تیری کے ادھم اعتماد آئی جس کی نظر تیری کے ادھم اعتماد کے وقت اگر الیکشن ہو جاتے تو پی ٹی آئی کو کوئی سیٹے نہیں ملتی وہاں کیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی پرفومنس نہیں تھی ان کی اتنی بیٹ پرفومنس تھی جس کی ویہاں سے پی ٹی آئی کو ووٹ برہے ہیں کیونکہ ان کی کچھ پرفومنس نہیں تھی ان کی خود کی پرفومنس پہ ان کو ووٹ نہیں ملا ان کی بیٹ پرفومنس پہ ان کو ووٹ ملا ہے پہلی چیچ سارے سارے منجے میں لوگتے تیری کے کار لوگتے سارے 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 ہوں کو بات کر لینے دے میں آپ کی باتوں میں بیچ میں نہیں بولا میں بولتا تو یہ معاملہ دوتا ہوتا ہے پہلے پہلی چک اپنا جانگی ترین کی انہوں نے بات کی جانگی ترین کو گندم جو سکینڈل میں کچھ سگر کے سکینڈل میں نہیں آیا لیا تھا بوسرا دی بی سے ان کے اقترافات ہو جائے تھے یہ آپ اس کو ریکارڈ پیج چیک کر دینا آپ کو پتا چلے گا اچھا اگر کرپسن پہ نکالنا تھا تو اسمان بزدار کو پہلے سال ہی نکال دیا تھا کیونکہ اس نے جتنی کرپسن کی پنجاب میں ہر کسی کو پتا ہے فراغ ہوگی کہا ان کے کراف کیوں نوٹس نہیں گیا یہ کرپسن کی بات نہیں تھی بوسرا دی بی کا ڈائریک اقترافات ہو گیا تھا جانگی ترین باقی رب پی ٹی آئے تو مجھے بتائیں پی ٹی آئے خود اوریزنل جماعت رہی کہاں ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان کا وزیر داخلہ شاہی کرسید صاحب نون لیک میں پھر مصرف میں اور پھر ان کے پاتھ آئے ان کے فوران منسٹر سام عمید قریسی پیپرس پارٹی سے ان میں آئے ان کے سپوکس پر سکت پہلے پیپرس پارٹی مصرف پیپرس پارٹی ای وی ایم کا بھی جواب دے دیں ایڈوانی صاحب ای وی ایم کیوں نہیں کامیاب ہوا ان کا خود کا ان کی خود کی پارٹی ایک اوال ہے کا اور یہ جو تھی وہ اسی طرح سے بنائی گئی تھی تو جب آپ مجھے بتائیں جو دوسری پارٹیوں میں کرپسن کر رہے ہیں جن کو آپ بولتے کرپتی دیں کرپتی دیں ان کے لوگوں کو آپ کیوں لے رہے تھے تو مقصد کہنے کا آپ کے سامنے ہے اس میں جادہ ڈیویت کس طرح ہو تکتی ہے مجھے بتائیں ای ای وی ایم کا بھی جواب دے دیں ای ایڈوانی صاحب ای وی ایم مشین کے بارے میں بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے دیکھیں یہ وہ تو دیکھیں ہر کوئی اپنے سائدے کے حساب سے جیجے لہ رہا تھا صحیح ہے انہ آپ کیا سمجھتے اگر یہ ایڈیم مکین لگتی تو کیا داندلی نہیں ہوتی داندلی تو ہر صورت میں ہوتی ہر الیکشن میں ہوتی داندلی اس کو چلانے والے تو یہی لوگ ہیں جو آج دیکھتے ہیں اس میں کوئی دو رائنی ہے اس بار جو الیکشن میں تھے اس میں پی ٹی آئی کا میندیکت تھا اس میں کوئی دو رائنی ہے اس سے انکار نہیں ہے میرا لیکن اگر مکین آتی نہیں آتی ریزلٹ آپ کا یہی آتا جو آ رہا ہے اور ریزلٹ کس طرح پاکستان میں آتا ہے میں آپ کو بجاتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ کے ایلیکشن ہوئے تھے جس میں تین آزاد امیدوار نے ایلیکشن جیت لیا کیسے جیتا فیصل وارڈا ساتھ محسید نکوی ساتھ اور پاکر ساتھ تو پاکستان میں ایلیکشن کس طرح ہوتے ہیں ایلیکشن کس طرح کرائے جاتے ہیں آپ کتنی بھی مسینے لے جائیں کچھ بھی لے آئیں میں آپ کو ٹائم دوں گی لیکن مسارت نیازی صاحبہ سے بھی بات کر لیں وقت اب بالکل مختصر ہے مسارت نیازی صاحبہ آپ بتائیے گا اب آئی ایم ایف کے پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی سطح کے مذاکرات ہونے والے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ مہگائی میں کمی ہو سکتی ہے یا مزید کچھ بہتری آنے کی توقع ہے آئی ایم ایف کے مذاکرات کے بعد نہیں دیکھیں نو ڈاؤن زائری سی بات ہے آئی ایم ایف سے جب مذاکرات ہوں گے تو اس سے بہتری تو لازد بھی سی باتیں آئے گی اور جہاں تک اگر خان صاحب وہ اگر اتنے قرض نہ لیتے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پہ اتنا کڑا وقت نہ آتا پلس انہوں نے جو آئی ایم ایف میں پتا تھا انہوں نے جانا ہے اور وہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میری گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے تو وہ آئی ایم ایف سے انہوں نے ڈیل ہی نہیں کی بلکہ بجائے ڈیل کرنے کے بجائے مساقلات کرنے کے ان کے اپنے سابینہ نے کے ممبر نے منسٹر نے خط لکھ کے بھیجھا کہ قرض نہ دیا جائے اور اب بھی دیکھیں دیر ہوئی ہے تو وہ خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو کہ انہیں قرض نہ دیا جائے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے اوپر جو انہاں تحفوزات دیں پی جی آئی کو اس طرح کی جب اگر پولٹیکل پارٹیز کے سرباہ اگر اس طرح کی حلطت کریں گے تو ظاہری سی بات ہے ملک کو بجائے مستحقم کرنے کے وہ غیر مستحقم کریں گے تو خط تو غلط ہوگا اگر خان صاحب کے دور میں اگر آئی ایم ایف سے ڈیل ان کی ہو جاتی تھی تو کہتے ہیں یہ خوشخبری آنے والی ہے اور اگر کوئی اور کہتا ہے تو کہتا ہے جی ان کو مہنگائی کے اور ملک کو اور عوام کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں تو دوہرہ میار جانا جب تک ختم نہیں ہوگا ہماری لیڈرشپ کا تو میں سمجھتی ہوں ملک کو مستحقم کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے میرے قائد کا ویجن ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کا کہ مل بیٹھیں اور ملک کو سواریں تو جب تک یہ اس پر عمل نہیں ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ بہتری آنا مشکل نظر آتی ہے ٹھیک ہے ٹھرٹی سیکنڈز ہے آپ کے پاس جاوے صاحب جلدی سے بول دیں یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ سارے مل بیٹھنے کے لیے اور باتچیت کرنے کے لیے ہیں لیکن مجرموں کو سزا دینے کے لیے کیوں بھی بات نہیں کرتا آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کا موقع کیا ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کا کہ پہلے مجرموں کو سزا دی جائے منڈیٹ واپس کیا جائے جو بالکل حقیقی بات ہے اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کروڑوں روپے خرچتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی کو تو کوئی الیکشن مہین نے چلنے دی اور اس کے پیسے خرچتے ہیں اگر وہ آ جاتے تو پھر یہ دیکھیں پہلے جو بہت شکریہ اکبال ادوانی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا ناظرین شدید گرمی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور درختوں کی کمی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو درخت لگائیے اپنے لئے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لئے سوچئے گا ضروری سی قصہ شمائلہ نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آنے کے بعد